اسلام علیکم my dear students my name is محمد راہیل صابر your biology instructor فار گیٹ 12 سو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سپورٹ اینڈ موومنٹ ان اینیملز اینیملز کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اینیملز جو ہیں وہ موومنٹ میں انوالف ہوتے ہیں نہ صرف موومنٹ میں بلکہ اینیملز جو ہیں وہ لوکو موشن میں بھی انوالف ہوتے ہیں سو اینیملز کی باڈی میں سپورٹ کے طور پر یا موومنٹ کے لیے یا باڈی کو ایک پروپر شیپ دینے کے لیے سکیلٹن کی بہت ہی زیادہ ایمپورٹنس ہے سو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سکیلٹن ہوتا کیا ہے سکیلٹن بنا کس سے ہے سکیلٹن جو ہے وہ ہماری باڈی کو کس طرح شیپ دینے میں اور سپورٹ کرنے میں اور موومنٹ کرنے میں انوالف ہے سکیلٹن کی کتنی ٹائپس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان میں سے فرسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح اچھا اگر ہم بات کریں اینیملز کی تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو اینیملز ہوتے ہیں یہ موومنٹ بھی شو کرتے ہیں اور یہ لاکو موشن بھی شو کرتے ہیں دونوں جو ہیں وہ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں موومنٹ سیمپل ایک رسپونس ہوتا ہے جیسے میں کھڑا اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں اپنی زبان کو ہلا رہا ہوں اپنے لپس کو ہلا رہا ہوں اپنی آئیز کو ہلا رہا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ موومنٹ ہے لیکن جب میں موومنٹ کر رہا ہوں اس ہیڈنگ کی طرف یہاں اس سے دور موومنٹ کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس جو پروسس ہے اسے ہم لاکو موشن کنسیڈر کرتے ہیں تو اینیملز جو ہیں وہ موومنٹ بھی شو کرتے ہیں وہ لوکموشن بھی شو کرتے ہیں اب اگر میں بات کروں موومنٹ کی لوکموشن کی تو ان دونوں میں جو چیز انوالف ہوتی ہے وہ مین ہوتی ہے سکیلٹن انوالف اس میں سکیلٹن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انوالف ہوتا ہے اگر ہم بات کریں سکیلٹن کی سکیلٹن ہے کیا تو یہ بیسیکلی ایک سٹرکچر ہے سٹرکچر which provide support movement and shape to the body تو باڈی کو support کرنا باڈی کو move کروانا باڈی کو proper shape دینا یہ سارے کام جو ہیں یہ باڈی کے اندر سکیلٹن پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں سکیلٹن کی تو ڈیفرنٹ آرگنزم میں یہ ڈیفرنٹ چیزوں کا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں with respect to بات کروں humans تو یہ consist ہوگا bonds اور cartilage جبکہ اگر ہم بات کریں کچھ ڈیفرنٹ آرگنزمز کی suppose کا لیجے میں کہتا ہوں in unicellular organisms تو اگر میرے پاس کوئی unicellular organism ہے single cell تو اس میں عام طور پہ جو cytoskeleton ہوتا ہے یہ cell کو ایک proper کیا کر رہا ہے shape دے رہا ہے تو اس طرح different organism میں different جو ہے وہ اس کی کیا ہوتی ہے composition ہوتی ہے different shapes ہو سکتی ہیں جو کہ body کو move کرنے میں support دینے میں اور shape provide کرنے میں help دیتا ہے اب ہمارے پاس اگر ہم اس کی types دیکھیں تو ہمارے پاس جو skeleton ہے وہ تین حصوں میں classify کیا جا سکتا ہے تین types میں hydro static skeleton number two exo skeleton number three endo skeleton تو یہ تین طرح کے ہمارے پاس جو ہیں وہ skeleton ہو سکتے ہیں آئیے جی discuss کرتے ہیں the first one which is hydrostatic skeleton hydrostatic skeleton اب hydrostatic skeleton سے کیا مراد ہے so when fluid acts as skeleton skeleton جب fluid جو ہے وہ skeleton کا کام کر رہا ہو اب skeleton کا کام کر رہا ہو سے مراد یہ ہوگا کہ یہی involve ہوگا support میں یہی involve ہوگا movement میں اور یہی involve ہوگا ایک proper shape دینے میں یہ سارے کام جو ہے یہ fluid کر رہا ہوگا اگر میں fluid کو فردر دیکھوں تو یہ جو میرے پاس fluid ہے یہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ fluid میرے پاس water بھی ہو سکتا ہے اب water سے مراد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ fresh water ہو اگر animal fresh water کا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ میرے پاس marine water ہو اگر تو animal جو ہے وہ marine environment میں رہ رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو fluid ہے وہ میرے پاس salomic fluid ہو یعنی salom کے اندر جو fluid ہوتا ہے salom body کی cavity کو کہتے ہیں تو وہ animal جو salom رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر جو fluid ہوگا اسے salomic fluid کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ body کے اندر جو ہے وہ salomic fluid وہ act کر رہا ہے as a hydrostatic skeleton تو ہمارے پاس hydrostatic skeleton سے مراد یہ ہوا کہ body کے اندر ایک fluid ہوگا جو کہ salomic fluid ہو سکتا ہے body کا fluid ہو سکتا ہے tissue fluid ہو سکتا ہے یا water ہوگا which is coming from the outside of the body جو کہ body میں آ کر ایک proper جو ہے وہ support کر رہا ہوگا آئیے ذرا ان کی further examples کو discuss کرتے ہیں تو first example ہمارے پاس ہے niderian niderians basically یہ وہ members ہے جن کا تعلق phylum silent rata سے ہے phylum silent rata اب phylum silent rata کی اگر ہم members دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس شامل ہے c any moon ہمارے پاس شامل ہے jelly fish hydra یہ ہمارے پاس organism جو ہیں اور بھی بہتر اور بھی بے شمار member اس میں شامل ہیں لیکن میں نے کچھ یہاں پہ mention کر دیئے یہ ہمارے پاس member ہیں which are belongs to phylum silent rata انہیں niderians کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر nido side cells ہوتے ہیں جو کہ آپ نے first year میں chapter number 10 پڑے ہوں گے اب اگر ہم ان animals کو دیکھیں تو ان animals میں ایک کریکٹر یہ ہوتا ہے یہ diploblastik ہے diploblastik ہے اب diploblastik کی ٹام آپ نے first year میں chapter number 10 میں سنی ہوگی diploblastik سے مراد یہ ہوگا کہ body cells arrange in two layers so cells arrange in two layers تو جب cell جو ہے وہ دو لیئر میں arrange ہو رہے ہوں انہیں ہم بولتے ہیں diploblastik اب یہ جو diploblastik organisms ہوتے ہیں ان کے اندر ایک body cavity ہوتی ہے contain body cavity اس body cavity کو ہم name assign کرتے ہیں silentron اسی کا ایک اور name ہے جسے ہم بولتے ہیں gastro vascular cavity اب یہ جو gastro vascular cavity ہے یہ body cavity کا بھی کام کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ digestion کا بھی کام کرتی ہے اس gastro vascular cavity کے اندر باہر سے water enter ہوتا ہے جب باہر سے water enter ہوگا then it will act as hydrostatic skeleton مثال کے طور پہ اگر ہم c anemone کی بات کریں تو c anemone جو ہوتا ہے اس کی body جو ہوتی ہے وہ almost ہم discuss کر لیں یہ میں ایک سمپل سا اس کا structure بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اس کا paddle ہے جہاں پر یہ اپنے آپ کو سب سیٹ کے ساتھ کیا کر لیتا ہے attach کر لیتا ہے اور یہ اوپر والا حصہ اس کا oral portion ہے یہاں پہ اس کا mouth والا portion ہوگا یہ والا یہ mouth portion ہے اس کا اور یہاں سے بے شمار bodies کے اوپر سے نکلتے ہیں بے شمار tenticles so these are the tenticles tenticles اب کیا کرے گا number one open mouth سب سے پہلے mouth کو کیا کرے گا open جیسے ہی mouth open کرے گا تو اس سے external environment سے water will start to move inside اب اندر یہاں پہ ایک cavity ہے جسے آپ کہہ رہے ہو gastro vascular cavity یہ gastro vascular cavity ہے so کیا ہوگا cavity جو ہے وہ filled with water water سے کیا ہو جائے گی fill ہو جائے گی اس کے بعد یہ کیا کرے گا close mouth and contract circular muscle اب یہ بات ذرا سمجھ نے والی ہے اس کی body میں جو circular muscles arrange ہوں گے along the diameter اسے ہم بولتے circular muscles اب جیسے ہی پانی اندر گیا اس نے مو بند کیا اور مو بند کرنے کے بعد یہ کیا کرے گا اپنے ان circular muscles کو contract کرے گا جیسے circular muscles کو contract کرے گا وہ سارے کے سارے circular muscles جو ہیں they will exert pressure on this cavity جی جیسے 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 پر پیشر لگے گا کیا ہوگا یہ سارے کا سارا جو وارٹر اندر آیا ہے کیونکہ یہ تو کامپریس نہیں ہو سکتا آپ کو پتا پیشر پڑے گا تو یہ موو کرے گا ان اپورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کیونکہ پیریفرال سائٹ سے پیشر پڑ رہا ہے اب جیسے پیشر پڑ رہا ہے جیسے اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا تو پوری باڈی میں یہ فلو کرے گا اور پوری باڈی ایک لانگی ٹیوڈنل مینر میں اپ رائٹ ہو جائے گی سیدھی کھڑی ہو جائے گی یعنی پوری باڈی کو کیا مل جائے گی سپورٹ مل جائے گی سو اس سے فائدہ کیا ہوگا ان دو فنکشن سے فائدہ یہ ہوگا باڈی اپ رائٹ ٹھیک ہے جی تو باڈی کو اپنی شیپ کو مینٹین کرنے میں کیا ہوگی آسانی ہوگی اب اسی طرح اس کا اگر ہم اپوزیٹ کنسیڈر کریں ماؤت کو اوپن کر دے گا جیسی ماؤت اوپن ہوگا اور سائکل مسل کانٹرک کریں گے پانی باڈی سے باہر نکل آئے گا اب پانی موجود نہیں ہے تو باڈی کامپریس ہو جائے گی اور شیپ جو پراپر مینٹین نہیں رہے گی تو یہ اگزامپل تھی ہمارے پاس نائیڈیرین کی جس میں وارٹ ایکٹنگ ہے ہائیڈو سٹیٹک سکیلٹن آئیے ذرا ایک اور اگزامپل ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے اینیلیڈز کی ایک اور اگزامپل اینیلیڈز اینیلیڈا فائلم ہے اور اینیلیڈ جو ہے وہ اس کا میمبر ہے اور اس کی اگزامپل ہم ڈسکس کریں گے ارث فرم اب ارث فرم کی اگر ہم بارڈی کی بات کریں سپور یہ ارث فرم ہے اب اس کی بارڈی کے اندر چھوٹے سیگمنٹ ہوتے چھوٹے سیگمنٹ ہوتے تو بارڈی اس سیگمنٹ سیگمنٹ جسی ہم نے کہا تھا میٹا میرک سیگمنٹ اب ایچ سیگمنٹ ایچ سیگمنٹ فیلڈ بائی سیلامی فلویڈ ہر سیگمنٹ میں کیا ہوگا سیلامی فلویڈ ہوگا ذرا کسی ایک سیگمنٹ کو باہر نکال کے دیکھوں سپور یہ میں ایک سیگمنٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ لیجیے یہ ایک سیگمنٹ ہے میرے پاس اب اس سیگمنٹ میں مسلز وہ ارینج ہوں گے along the diameter they will consider as circular muscles یہ سارے circular muscles ہیں یہ لیجیے یہ یہ all these are circular muscles اور جو longitudinal manner میں ارینج ہیں یہ لیجیے یہ یہ لانگیٹیوڈنل تو یہ blue والے سارے longitudinal ہیں اور red والے جو ہیں وہ circular muscles ہیں اب جیسے ہی circular muscle contract کریں گے سو circular muscle جو ہے وہ کیا کریں گے contract اور longitudinal muscles جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے relax تو یہ کر رہے ہیں contract اور یہ کر رہے ہیں relax اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ circular muscle contract کر رہے ہیں then they will exert pressure on the fluid یعنی salamic fluid اب salamic fluid پہ جب circular muscles کے contract ہونے سے pressure exert ہو رہے ہے then they will move left and right direction جب وہ left and right direction میں move کریں گے تو اس کی وجہ سے long لانگ تیوڈنل muscle جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیں گے relax کر دیں گے اب ان situation میں کیا ہوگا body ہوگی narrow and elongate لمبی بھی اور پتلی بھی اب اسی دوران اب اس کا opposite manner میں اس کو move کر وائی سرکلر muscle جو ہے وہ relax کر رہے ہیں long e tunel muscle contract کر رہے ہیں body ہو جائے گی narrow اور ہو جائے گی proper thick اب اسی طرح thick اور thin اور short اور long body ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے body میں waves پیدا ہوتی ہیں اور body جو ہے ایک تو proper اس کو shape مل رہی ہے دوسرا movement میں بھی کیا ہوتی ہے آسانی اسی طرح body کی lower side پہ یہاں پہ چھوٹ چھوٹے paired structures ہوتے ہیں which are hair like structures these are called as city s e t a e city تو ان muscles کی contraction اور relaxation کی وجہ سے یہ proper باہر نکلتے ہیں soil میں اپنے آپ کو anchor کرتے ہیں اور body کے آگے پیچھے move کرنے میں ان کو کیا ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے تو اس طرح اب کی بار سلام جو ان کی body کے اندر ہے وہ نہ صرف body کی proper shape میں involve بلکہ بلکہ کی movement میں بھی involve ہے لیکن ہے چونکہ وہ flood اس لیے ہم اس کو کیا consider کرتے ہیں hydrostatic skeleton تو جتنے بھی animals جو کے soft bodied ہیں ان میں hydrostatic skeleton پایا جاتا ہے تو اس طرح میں ہم نے support and movement in animals کے اندر ہم نے discuss کیا movement in animals and importance of movement in animals اور ساتھ ہم نے یہ discuss کیا کہ what is skeleton اب اگر اس topic کو دیکھیں with respect to board importance تو یاد رکھئے گا یہ جو ہمارے پاس topic ہے یہ short کے لیے important ہے long میں اس کے آنے کے chances تھوڑے کم ہیں آپ کو یہ تین types بتا ہونی چاہیے short question کے طور پر skeleton کتنی types کے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم نائیڈیرینز کی بات کریں تو ان میں water will act as a hydrostatic skeleton اور اگر ہم انیلیٹز کی بات کریں تو salomic fluid will act as a hydrostatic skeleton یہ point آپ کو short questions کے طور پر یاد رکھنے ہے so hope سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے for next lecture thank you very much allah حافظ